اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں خیر خیریت سے ہوں گے حاضر ہوں ایک نیو ویڈیو میں اور میرے چینل کا نام ہے کمال انور ویلوگز درخت میری طرح ہوا رہا ہے میں نے کہا بہت نہیں کون دکھا جائی جا رہا ہے اچھا آج کی ویڈیو میں میکس کی اور پاکو کی دوستی کروانے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گے ویڈیو کے انڈ میں جو بھی ریزیٹ نکلا وہ آپ دوستوں کو بتاؤں گا اور جب ان کی دوستی کروا رہا ہوں گا اس کا میں بول تو نہیں سکتا وائس آور کروں گا وہ بھی سن لیجئے گا اور باقی ان کی حرکتیں دیکھیں گے کیا کرتے ہیں میکس کا تو نکال کے باندھا ہوا لیکن جیسے نکال کے باندھا وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کا انڈ تک دیکھیں گے چینل کو سبسکرائب کریے گا لائک بھی کریے گا اور دوسرے چینل پر بھی سپورٹ کرتے رہیں محبتوں کا شکریہ آپ کا جی تو رسی لے کے آیا اور میکس کو باندھا میکس خوش ہوگا کہ یار بہر لے کے جانے لگیں تو اس کا دروازہ بند کیا تھا کہ یہ اندر کی طرف واپس نہ جائے اس کے بعد اس کو میں نے ادھر جنگلے کے ساتھ باندھا ہے اور صحیح ٹائٹ رسی کر کے کیمرے کی طرف آیا شکر ہے کیمرہ اس نے گرایا نہیں ہے اس کے بعد اس کو میں نے رسی ذرا ٹائٹ کر کے باندھی اور دوسری طرف جہاں پہ میں نے پاکوں کو باندھنا تھا پرینٹشپ کے لئے اس کو زنجیر کے ساتھ کرنا تھا اب اس کی زنجیر کا میں آئیڈیا لے رہا تھا کہ یہاں تک پہنچ جائے گا زیری باتا اس کے گلے میں چوک چائنے ہوتی ہے اور رام سے یہ دونوں گتھم گتھا کشتی کر لیتے میں نے پھر میکس کو تھوڑا دور کر کے اور تھوڑا اور کلوز کر کے باندھا اور اس سے مجھے یہ فائدہ ہوئے کہ میکس جو ہے اکیتہ کے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا تھا لیکن اتنا گیپ تھا کہ دونوں آپس میں لڑ نہیں سکتے تھے اور ایک بات مجھے ایک آئیڈیا ہو گیا جو میکس ہے یہ کبھی بھی اکیتہ کو اتنی آسانی سے ایکسپٹ نہیں کرے گا پاکو کو پاکو کا بھی مجھے یہ سمجھ لگیا کہ وہ خود سے لڑائی نہیں کرے گا اگلا ڈاگ اس کے ساتھ اگریشن یا لڑائی کرے گا تو تب وہ بھی مسئلہ کرے گا میکس کو چیک کریں جی اچھا اس کے بعد پھر میں پاکو کو لیایا اس دوران موبائل میں نے ریکارڈنگ آف کر دی تھی ٹرائپورٹ پہ سیٹ کیا اور ٹرائپورٹ کو صحیح اینگل میں رکھا میکس جو ہے دیکھ لے پاکو کھڑا ہوا ہے اور میکس اپنی بدماشیاں جو ہے اسی طرح طریقے سے کر رہا ہے پھر میں نے کہا چلے ان دونوں کے درمیان جاتے ہیں کیونکہ میکس کی ایک بہت ہی اچھی عادت ہے میکس کو کمانڈ دو تو میکس رک جاتا ہے لیکن جو ہی پاکو ہلکا پل کا موب کرتا ہے میکس پھر اس پہ جو ہے نا حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے کہا تھوڑے دیر ان کی ذرا کرواتے ہیں جان پچھان آمنے سامنے کیونکہ دب میکس کھلا ہوتا ہے تو پاکو کیج میں شہر کر رہا ہوتا ہے اور جب پاکو کھلتا ہے تو میکس چلانگیں مارتا ہے آگے پیچھے کیج کے اوپر سے کہ یار کسی طریقے سے میں باہر نکل جاؤں گا اور پاکو پکڑوں گا ابھی میکس کی کنڈیشن دیکھ رہے ہیں اُڑ اُڑ کے پڑتا ہے اب یہ دیکھیں کمانڈ دیتا ہوں پیٹ جاتا ہے اب یہ دیکھیں بیٹھا ہوا ہے ہاتھ کا اشارہ کیا ہے نا اس کو بیٹھا ہوا ہے جیسے ہی ابھی یہ پاکو موف کرے گا نا بیلا کو دیکھیں پیچھے تو کون میں خامسا اب یہ پاکو نے موف کی ہے میکس پھر جم کرنا شروع ہو گیا یہ میں نے کمانڈ دی کہ سٹ تو بیٹھ گیا ہے میں پاکو کو کہہ رہا تھا پاکو اوپر آ پاکو صاحب نے دیاب جو ہے میکس بھی فوکس کیا ہوا تھا میکس کو دیکھیں کمانڈ دی پھر بیٹھ گیا چلیں گے اس میں بہت اچھی آدھتا ہے کہ کمانڈ سن لیتا ہے اسے میں ہو کھل رہا ہو کمانڈ فوراں جو ہے سن لیتا ہے پاکو کو دیکھیں میں نے کہا ان کے درمیان میں بیٹھتا یہ دیکھیں پھر آیا میکس آگے آتا ہے لیکن ہاتھ دیکھیں ادھر ہی پھر آنکھیں ٹیڑی کر کے واپس جو ہے بیک مار جاتا ہے یہ پھر بیٹھ گیا بیلا مسلسل جو ہے وہ ویسی شور کر رہی تھی اصلا کسی کوئی بھی ڈاگ شور کر رہا ہو تو بیلا لازمی حصہ اپنا ڈالتی ہے اس کام میں تو پاکو کو میں یہ دیکھیں میکس پھر رکیا پاکو کو میں ہاتھ پھر رہا ہوں اور پاکو نے اس طرح کی حرکت نہیں کی جس طرح کی جو اگریشن میکس جس طرح کا شو کر رہا تھا پاکو نے ایک دفعہ بھی اس طرح کا اگریشن شو نہیں کیا پاکو بس اس طرح میں اگریشن شو کرتا تھا جب میرے اوپر ٹانگ رکھے یا کھڑا ہونے کی کوشش کرے اس طرح میں یہ غور آتا تھا میکس کو لیکن میکس نے تو تھرو آؤٹ ہی جو ہے نا اس پر پورا پورا اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے یہ دیکھیں اب میں ہاتھ آگے کیا میکس پیچھے چلا گیا لیکن پیچھے سے اگدم آگے آتا ہے پھر اب میں نے پھر پاکو کو کھولا میں نے کہا چل بچے تو چل واپس کیج میں میں نے کہا آج کے لیے ان کا اتنا ہی جو ہے کیا سیشن دوستی والا کافی ہے پھر نیکس کسی دن کریں گے لیکن یہ دینجرس کام تھا میرے لیے بھی اور ڈاکس کے لیے بھی دینجرس کام تھا کیونکہ اگر میکس کا پٹہ ٹوٹ جائے کھل جائے پاکو کی لیش یا چین ٹوٹ جائے پاکو تو چلیں پھر بھی کنٹرول ہو جائے گا لیکن میکس کا مجھے بہت زیادہ مسئلہ لگ رہا تھا پاکو کو میں نے بند کیا اس کے آگے میں نے پردہ کر دیا پھر میں نے کہا چلیں میکس نے بھی اچھی افٹ کی کیونکہ بات سن رہا تھا جتنا مرضی کو اسے میں تا بات سن رہا تھا پھر میکس کو آج ہاتھ پھیرا اور اس کو پھر باہر کے لیے میں لے گیا دو سی و سی تو انگل نہیں ہوئی پاکو کو میں نے بند کر دیا اس کے آگے پردہ لگا ہوا میکس میکس ادھر آ میکس باہر چلے گا باہر جانا ادھر آ ادھر آ ادھر میں جا ادھر آ شک 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 باہر گئے گا باہر گئے گا دوستہ کتنا محصوم آگی ہے اور ابھی اس کو گسیٹ نہ دیکھوں شک شک شکو شکته موج repeat شکワہ شکول شک سے گھے گا شکول شکا شکست ادھر آ ادھر آ رسی نکال یار ہے تو سیانہ میں سے یہ لے رسی بھی نکل گی چلو چکر ذرا اس کو لگوائیں سامنے سے بچے آ رہے ہیں شانے ہوئے تو روح اپنا چینچار لیں چارنہ ہے جاڑی چلو 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 سامنے رسٹی اس کی کافی لمبی ہے چلوا باقی ویڈیو اندر جا کے بنائیں گے ویسے یہ کافی تھک گیا تھا زور لگا لگا کے میں نے کہا چلے بیٹا آگے نہ ہو آگے نہ ہو بات باندھ کے آگے آ رہا ہے ایزی 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 نو چل باقی ہیں ایل میل سے ایک دیوار پر چڑھا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ مسی کر رہا ہے زور لگانا شروع کر دیا اس نے جی تو فرینڈز ویڈیو آپ نے دیکھی ان کی دوستی تو میرے خیال سے نہیں ہو سکتی پاکو جو ہے پھر بھی تھوڑا سا کول ہو جاتا ہے لیکن میکس کو اشارہ کریں گے تو وہ ٹھیک ہے رک جائے گا لیکن ادر وائز پاکو ذرا سے ہلے جلے گا تو میکس اس کو چھپٹا مارنے کی پشش کرے گا تو میرا نہیں حیال کہ اتنی جلدی ان کی دوستی ہو سکتی ہے ہاں اگر ان دونوں کو اکٹھا باہر لے کے جائیں تو پھر شاید کچھ ہو سکتا ہے کہ آپس میں ان کی سیٹنگ ہو جائے لیکن آج کی جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اس میں تو فیلال ان کی دوستی نہیں ہوئی میکس کو میں نے باہر باندھی ہے اس کو بھی بند کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ